ایک ایجنسی سے جانچ کی مانگ کی سپریم کورٹ نے دہلی پولیس سے مانگا جواب لاغڈون کی دوران مسجد میں ادا کر رہتے نماز کل برگی میں چودہ لوگ ہوئے گریفتار مہاراشتہ کانٹنمنٹ زون میں ڈیوٹی کرنے والے چالیس پولیس اہلکار کورونا پوزیٹیو قومی ایک جہتی کہ انہوں کی مثال لاغڈون کی وجہ سے بردوان میں پھنسے کشمیری نوجوانوں کے لئے ہندو پریوار افتیار کا کر رہا ہے تمام اتر پردیش بی جی پرکن اسمبلی نے یوگی حکومت پر لگایا کمیشن خوری کا الزام کورونا کا خوف فرید آباد کے بعد گروگرام سرحد بھی سیل گاڑیوں کے لئے گلم بھی قطاریں دلی میں کورونا متاثر ان کی تعداد 3515 ہوئے آزاد پرمنڈی کی تیرہ دکانے ہوئے سیل کورونا بہران سے خوفزدہ صحافیوں کوروین کے دروان نے دی خوشکو بری کورونا مہاراشتہ کے ناندیر سے پنجاب لوٹے زائرین میں سے 183 کو ہوا انفیکشن کورونا بہران کے دوران سپریم کورٹ کا رویہ مایو سکن رہا ہے جشٹس مدن بی لوکر کا بیان جرمنی نے حزباللہ کو دہشتگرد تنظیم قرار دے دیا شمال عراق میں تلفز آیا کی کاروائی تین دہشتگرد ہلاک محنت کشم کے خون پر سینے کی کمائی ہمارا سرمایہ ہے اردوغان کا بیان افغانستان سڑک کنارے نصب بم پھٹ گیا پانچ افراد ہلاک نائجیری اب بوکو حرام کے خیرہ آپریشن گیارہ دہشتگرد ہلاک ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی دیوات کی تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج کی تازہ ترین خبریں لے کر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کی دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جنہوں حباب نے ابھی تک ہماری دونوں پرائم ٹائم کو نہیں دیکھا جائیں دیکھیں دوسروں دو پہنچانے کی کوشش کریں اس کے علاوہ ہماری ادارے کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ سبسکرائبرز کے تعداد میں بڑھوں طریقے لے آپ اپنے دوست و حباب کو اس کی لنگ ضرور شیئر کریں اور ادارے کو مضبوط بنا ہے ہر اعتبار سے بائیک ایف ناظرین آج کی پہلی خبر ہے نئی دہلی سے سپریم کورٹ نے اشتہال انگیز تقریر معاملے میں غداری اور دیگر سنگین انظامات جو شرجیل امام پر لگائے گئے ہیں اسی شرجیل امام کے عرضی پر دہلی پولیس سے جمعہ کو جواب طلب کیا گیا ہے شرجیل نے ملک کی مختلف اسوں میں یہ کی طرح کی پانچ افیار درج کیے جانے کے خلاف اور تمام معاملات کی ایجنسی سے کرائے جانے کے عدالے سے درخواست کی ہے جج اشوک بھوشن اور جج سنجیو کھنناپن مشتمل بینچ نے شرجیل کی طرف سے پیش سینئر وکیل صدارت دوے کی دلائل سننے کے بعد دہلی پولیس کو نوٹس جاری کیا ہے معاملے کی سماعت دس دن بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب خبر بینگلورو سے کرناٹکہ کے کلبرگی میں کورنا ویرس انفیکشن کو پھیلنے سے روکنے کے لیے نافذ لاوڈاؤن کے خلاف پرزی کر کے مسجد میں نماز ادا کرنے کے الزام میں چودہ لوگوں کو گریفتار کر لیا گیا ہے پولیس نے جمعیرات کو اطلاع دی پولیس کی مطابقوں مزید دو لوگوں کی تلاش کر رہے ہیں جو منگل کو نماز میں شامل ہوئے تھے ایک پولیس افسر نے کہا ہم نے ٹی بم منحلی مسجد سے منگل کو چودہ لوگوں کو گریفتار کیا اب خبر مہاراشتہ سے کورنا انفیکشن سے مہاراشتہ کے حالات لگاتار خراب ہوتے جا رہے ہیں حیرت یہ ہے کہ لاکڈون کے درمیان انتہائی محتاط طریقے سے اپنی ڈیوٹی انجام دینے والے پولیس اہلکار بھی کورونا کے حملے سے نہیں بچ پا رہے ہیں تازہ ترین خبروں کی مطابق مالگاؤں کے چالیس مزید پولیس اہلکاروں میں کورونا انفیکشن کی تشخیص ہوئی ہے پتایا جاتا ہے کہ یہ سبھی پولیس والے نئے ہات سپارٹ کی شکل میں سامنے آئے مالگاؤں کے کنٹرمنٹ زون میں ڈیوٹی کر رہے تھے ہیں اپنی تحزیب و ثقافت کے ساتھ ساتھ پھر قوارانہ ہم اہنگی کے لیے بھی جانا جاتا ہے مختلف مذاہب و مختلف زبانوں کے لوگ جمہوری ملک ہندوستان میں ملکل کر رہتے ہیں ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں بجس چند متاثب لوگوں کے ملک میں کورونا جیسی بیماری کے خاتمے کے لیے جاری لاکڈون کے دوران بھی آپس اتحاد کی تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے کئی ہندو کی ارتی کو مسلمان کندہ دے رہا ہے تو کئی مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم طبقہ کھڑا نظر آ رہا ہے ایسی فرقہ وارانہ ہم اہنگی کی ایک تصویر بنگال میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں مسلمانوں کی افتیار کی تیاری میں ایک ہندو گھرانا پیش پیش ہے بنگال کے بردوان میں دو کشمیری مسلم نوجوان کے روزہ افتیار کے لیے ہندو گھرانا پیش پیش ہے کشمیر کی سیرنگر کے حضرت بل کے رہنے والے منظور احمد اور فیاض احمد کشمیری شال اور جیکٹ کے کاروباری ہیں ہر سالوں کشمیر کی خوبصورت شال اور جیکٹ اور قولین لے کر بردوان آتے ہیں برسوں سے دونوں بنگال میں کاروبار بھی کرتے ہیں اور بردوان کے پھٹ چالہ پاڑا میں رومونی داس کے گھر پر قرائے پر رہتے ہیں وری گھر مالکان اب ان کو یہاں افتیاری کا انتظام کرا رہا ہے کیونکہ لاکڈون کے وجہ سے یہ اپنے گھر نہیں جا پا رہے ہیں اب خبر نئی دہلی سے کرونا وارس بہران سے نمٹنے کے لئے مرکزی اور ریاست حکومتوں نے لوگوں سے ریلیف فنڈ میں آتیہ کرنے کی اپیل کی جس کے بعد لوگوں نے دل کھل کر آتیہ کیا رکنے پارلیمنٹ اور آرائکین اسمبلی میں بھی اپنے فنڈ سے کچھ پیسے کرونا ریلیف فنڈ میں آتیہ کیے تھے لیکن کئی آرائکین اسمبلیہ ایسے ہیں جو حکومت کے کام سے خوش نہیں ہیں اور اب آتیہ کیے گئی یمیلے فنڈ کے رقم واپس مانگ رہے ہیں دراصل اتر پردیش کی بی جے پی رکنے اسمبلی نے اپنی حکومت کے خلاف محاص کھول دیا ہے اور آتیہ کی گئی رقم واپس مانگ رہے ہیں اتر پردیش کے ہر دوی زلہ واقعی گوپا مو اسمبلی سے منتخب بی جے پی لیڈر شام پرکاش نے اپنے یمیلے فنڈ سے پچیس لاکھ پہ کونہ فنڈ میں دیئے تھے اب انہوں نے ہر دو ہی زلہ انتظامیہ کو خطلی کر کہا ہے کہ ان کی دیئے پیسوں کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا اس لئے ان کا پیسہ واپس کیا جائے اب خبر حریانہ سے کونہ ویرس سے نمٹنے کے لیے حریانہ حکومت نے ایک اور ختم اٹھا دیا ہے فرید آباد کے بعد اب گروگرام دہلی سرحد کو بھی سیل کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے جمعہ کی صبح دس بجے سے دہلی گروگرام سرحد کو سیل کرنے کا فیصلہ لیا گیا جس کے سبب سرحد پر گاڑیوں کی ایک لمبے قطارے لگ گئی ہیں خبروں کے مطابق صرف ان لوگوں کو آنے جانے کی اجازت دی گئی ہے جن کے پاسو ذات داخلہ کی جانب سے جاری کردہ پاسو موجود ہے اب خبر نئی دہلی سے راج دھانی میں جمعیرات کو کورنا متاثرین کی چھہتر نئے سامنے کیس آنے کے بعد سے متاثرین کی کل تعداد بڑھ کر 3515 ہو گئی ہے تلی حکومت کے محکمے صحت کی جانب سے دیر راج جاری آداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ قومی راج دانی میں کوویڈ نینٹین سے تین مریضوں کی موت ہونے سے محلوکین کی تعداد 69 ہو گئی دوسرے جانب دو مریض صحت مند بھی ہوئے اس کے ساتھ یہ اب تک 1094 افراد کورنا ویرس سے جنگ جیت چکے ہیں وہ یہاں پر کورنا کی سرگرم معاملوں کی تعداد 2362 ہے ایک اور خبر نئی دہلی سے پورے ہندوستان میں کورنا کا قہر بری طرح سے پھیلا ہوا ہے جس پر خواب و پانی کی کوششیں بھی لگاتا جاری ہے کوشش یہ بھی ہو رہی کہ ہر اس شخص کا ٹیسٹ کیا جائے جو ضروری کام کے لئے فیلڈ پر ہیں تاکہ یہ پتہ لگ سکے کہ کون کون کورنا انفیکشن کی شکار ہیں میڈیا اہلکاروں کا بھی کئی ریاستوں میں کورنا ٹیسٹ کرایا گیا ہے دہلی میں بھی میڈیا اہلکاروں کا ٹیسٹ ہوا تھا جس کے تعلق سے وزیراعلا اروین کیجریوال نے ایک ٹویٹ کیا ہے انہوں نے بتکر اس کیے گئے ٹویٹ میں خوشقبری دی ہے کہ پانسو تیس میڈیا اہلکاروں میں سے صرف تین ہی کورنا پوزیٹیو ہیں اروین کیجریوال نے ساتھی کہا کہ جو انفیکشن کا شکار ہیں وہ ان کے جلد ٹھیک ہونے کی دعا کریں گے اب خبر نئی دہلی سے مہاراشتہ کے ناندیر سے بڑی تعداد میں پنجاب لوٹس سکھ عقیدت مندوں کورنا سے متاثر پائے گئے ہیں انہیں اسپریکس کی ایک رپورٹ کی مطابق گشتہ کچھ دنوں میں مہاراشتہ کے ناندیر سے پنجاب لوٹس عقیدت مندوں میں سے 183 لوگوں کے کورنا سے متاثر ہونے کی تزدیک ہوئی جس کے بعد ریاست میں کورنا کے کل معاملوں میں سے تین تیس آشار یا سات فیصدی حصے داری انہی سکھ عقیدت مندوں کی ہے اب خبر نئی دہلی سے سپریم کورٹ کی ریٹائر جیٹ جسٹس مدن بی لوکر نے کہا ہے کہ کورنا بھوران کے دوران جس طرح سے سپریم کورٹ کام کر رہا ہے وہ بالکل مایوس کن ہے انہوں نے کہا یہ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو صحیح طرح سے نہیں نبارا ہندوستان کا سپریم کورٹ اچھا کام کرنے میں اہل ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے انہیں غور و فکر کر کے پتہ لگانے کی ضرورت ہے کہ وہ آگے کیسے بڑھیں یقینی طور پر کورٹ کو اور زیاد فعال ہونا چاہیے اعلیٰ مددکار کے بعد جسٹس مدن لوکر دسمبر دوہزہ اٹھارہ میں سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے تھے دیوائر کے لیے سینر صحافی کرن تھاپر کے ساتھ ایک انٹرویو میں جسٹس لوکر نے کورنا بھوران کے دوران کورٹ کی کاروائی اور ان کے ذریعے لیے گئے فیصلوں پر تفصیل سے بات بھی کی اب خبر جرمنی سے جرمنی نے حزباللہ کو دہشتگر تنظیم قرار دے دیا ہے حکام نے تزدیک کیے کہ پولیس نے جرمنی میں اس لبنانی شیعہ تحریک سے وابستہ چار گروپوں کے خلاف کاروائی شروع کر دی ہے جرمن وزیر داخلہ خوشٹ زیہوفر نے بتایا ہے کہ اس تنظیم کی جرمنی میں تمام تر کاروائیاں ممنوع قرار دے دی گئی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ متعدد جرمن صوبوں میں حزباللہ سے منسلک افراد کے خلاف چھاپے مارے جا رہے ہیں اب خبر شمالی عراق سے شمالی عراق کے علاقے زاپ میں الہدگی پسند تنظیم پی کے کے تین دہشتگرد ایک فضائی کاروائی میں مارے گئے ہیں ترک ازاد دفاع کی مطابق شمالی عراق کے علاقے زاپ پر فضائی گشت کے دوران پی کے کے تین دہشتگردوں کا پتہ لگا کر انہیں حلا کر دیا گیا خبر ترکی سے صدر رجب تردگاہ نے محنت کشوں کے عالمی دن کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہمارا سرمایہ محنت اور خون پرسینے کی کمائی پر مبنی ہونا چاہیے صدر نے ابھی کہا کہ ملکی ترقیہ اس کی خوشحالی میں محنت کشوں کا اہم کردار ہے اور میں انہیں اس دن کی مبارکوادی پیش کرتا ہوں میرا یقین رہا ہے کہ میرے دور اختدار میں حکومت کا محنت کشوں کے ساتھ مفاہمت کا رشتہ برقرار رہے اور انہیں ان کے جائز حقوق ملتے رہے ہیں قبر افغانستان سے افغانستان کی صوبہ غزنی کے قضبے اندر میں سڑک کنارے نصب بم پھٹ گیا ہے جس کے نتیجے میں پانچ شہری ہلاک ہو گئے صوبہ انتظام میں کہ ترجمان واحد اللہ جمعہ زادہ کے مطابق اے بم دھماکہ نظر خان قلعہ نامی علاقے میں اس وقت ہوا جب وہاں سے گاڑی گزر رہی تھی جمعہ زادہ کا کہنا ہے کہ اس دھماکے میں بچوں سمیت پانچ افراد ہلاک ہو گئے اب قبر نائجیریہ سے نائجیریہ کی شمالی مشرق میں دہشتگرد تنظیم بوکو حرام کے خلاف آپریشن میں گیارہ دہشتگرد مارے گئے ہیں ازادہ دفاع کی ترجمان جان اینیخ کی مطابق فوج نے صوبہ بورنوں کے علاقے باما میں بوکو حرام کے خلاف آپریشن کیا اس آپریشن میں گیارہ دہشتگرد ہلاک اور دو کو زندہ گرفتار کرتے ہوئے بھاری تعداد میں اس لحہ بھی برامت کر لیا گیا ہے ناظرین ایتی آج کی تازتین خبریں انگلی تازتین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ